اسلام علیکم یمی کوکنگ ریسپیز میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ایل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو آج میں آپ کو بنایا سکا ہوں گے بہاری بوٹی تو چلے پھر سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پہ ہم نے ایک کلو بیف خوش لیا ہے اس کو ہم نے ایسے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے دو عدد پیاز لی ہے اس کو ہم نے اچھے سے براؤن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ 2 ٹی بل سپون پپیتہ لیا ہے اور اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اس کا جو دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ہم نے ایک جو ہے نیبو لیا ہے ہم نے آپ پہ ہاف ٹی سپون حلدی لیا ہے ون ٹی سپون پیسی ویلال میں چلی ہے ایک کپ ہم نے آپ پہ دہی لیا ہے بہاری مسالہ لیا ہے ہم نے آپ پہ ہاف کپ اور گرم مسالوں میں ہم نے آپ پہ دو سے تین عدد تیز پتہ لیا ہے ایک عدد ہم نے دالچینی کی لکھری لیا ہے اور ون ٹی سپون پر ہم نے آپ پہ زیرہ لیا ہے لام لیا ہے ہم نے Tہی سے چار عدد اور ہاف ٹی سپون پہ ہم نے آپ پہ کالی مرچے لیا ہے اور تین سے چار عدد ہم نے آپ پہ ثابت مرچے لیا ہے ایک عدد بڑی لائچی ہے اور دو سے تین عدد ہم نے آپ پہ چھوٹی لائچی لیا ہے ایک کپ ہم نے لسن Fighters کا پیسٹ لیا ہے یعنی یہ ہاف کپ لسنس کا پیسٹ ہے گرم مسالوں کو بھون لیں گے اور پھر بھوننے کے بعد اس کو ہم پیس لیں گے اس کو بھون لیں گے اور پھر اس کو پیس لیں گے دیکھئے گرم مسالے ہمارے اچھے سے کھن چکے ہیں اب جو ہے ہم انہیں پیس لیں گے پیس سے پہلے مسکنہ پیاس اٹھ کریں گے ہم نے پیس لیا تھا پیاس کو ادرک لسن کا پیسٹ اٹھ کریں گے بہاری مسالہ اٹھ کریں گے اب اس کے نے اٹھ کریں گے پپیٹے کا پیسٹ جو ہم نے بنا لیا تھا اور یہ سب مسالے اٹھ کر دیں گے پیسی ویلان میں جو رہا ہلتی اس کے ساتھ ہم اس کے ندہی بھی اٹھ کر دیں گے ہمارے گرم مسالیں سب کو جو ہم نے پیس لیا ہے یہ بھی اٹھ کر دیں گے مکس کر لیں گے سب کو ہم ہم اس کے اندر نیبو اٹھ کریں گے نیبو کا جو راست ہے وہ اٹھ کر دیں گے اس میں اس کے جو بیچ ہے وہ آپ نکال لیجئے گا ہم نے بھی نکال لیا ہے اور اب جو ہے ہم ان سب کو مکس کر لیں گے ہم اس کے اندر سرسو کا دیل اٹھ کریں گے 3 ٹیبل سپون اور مکس کر لیں گے دیکھیں ہم نے اس سے ایک سے دیل گھنٹے کی لیے جو مرینیٹ کر لیا تھا اب جو ہے ہم اس کو سی کو میں لگائیں گے دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے سب جو ریڈی کر لیا ہے اس طریقے سے ہم نے جس دیکھ لیں گے ہم اس میں گھی لگائیں گے ہم نکال لیں گے اس طریقے سے ہم نے سب ریڈی کر لیا ہے ان کو بھی ہم نکال لیں گے یہ سب ریڈی ہو گئے ہیں ہم آپ کو بنا رہا سکھائیں گے جو تکر پوٹی کے ساتھ جو آپ پراتھے کھاتے ہیں بہر سے بھی جو ملتے ہیں تو وہ ہم آپ کے گھر میں بنا سکھائیں گے یہاں پہ ہم نے ایک پاؤ ہم نے آپ پہ میدہ لیا ہے اور اس کے اندر half ٹیسپون ہم نے چینی اٹھ کیا ہے اور اس کے اندر one ٹیسپون ہم نے سنجھی اٹھ کیا ہے اور one ٹیسپون ہم نے اس کے ندھی اٹھ کیا ہے اور ان سب کو ممکس کر دیا ہے اور اب جو ہے ہم اسے جو ایک گون لیں گے ریکھئے ہم نے جو اسے گون لیا ہے برارہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم بیل لیں گے ہم اسے ہم اسے وائل میں اٹھ کریں گے بسم اللہ ہم سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے بہاری بوٹی جو ہے بلکل ریڈی ہے ہم نے آپ کو اس کے ساتھ پراتھے بھی بنانا سکھا دیئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سلال لیا ہے دھائی کرائیتہ لیا ہے یہاں پہ ہم نے آپ جو اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ملوں گے اپنی نیسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ